اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء ومرسلین وشفیع المزلمینہ ابل قاسم محمد والبیت الدیبین الطوہرین الماسومین المزلومین من جومنا حاصل الى قیام جوم الدین اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وَقَوْلُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ سَلْوَات بھیجے گا محمد حضرات سلسلِ گفتگو دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ حضرات مسلسل مجالس میں تشریف لا رہے ہیں اور ذکرِ آلِ محمد سن کر اپنی ماں کی تہارت کا ثبوت دے رہے ہیں ذکرِ فضائلِ اہلِ بیت ہر ایک کو حضم نہیں ہوتے ہیں اور ہر ایک ذکرِ فضائلِ اہلِ بیت پہ خوش نہیں ہوتا ہے خوش وہی ہوتے ہیں کہ جنگی نسل پاک ہوتی ہے کیونکہ یہ ذکر اہلِ بیتِ پاک کا ہے یہ ذکر ان کا ہے کہ جنہیں آئے تطہیر اپنے حسار میں لیے ہوئے ہیں تہارت ان سے دور نہیں جا سکتی ہے اور نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے ایک سلوات اور بھیجئے گا محمد و آلِ محمد جس آیتِ کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں انوانِ بیان قرار دیا اس میں ساپ لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے حضورِ ختمی مرتبت کا نامِ نامی لے کر کہ محمد کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ہر لمحہ ان کا رسالت کا ہے اور ہر وقت ان کا رسالت کا ہے ہم شیعانِ حیدر کرار اور ہم شیعاشنہ شریح حضورِ سرورِ کہنات کو عالمِ نور سے نبی جانتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور کو خلق دیا تھا تو نبوت کا تمغاں اسی وقت دے دیا تھا اور جب اس نور کے دوسرا ٹکڑا اسی نور سے جدا کیا گیا تو ایک کو رسالت ملی تو دوسرے کو امامت ملی اور یہ دونوں یہاں آنکے صاحبِ منصر نہیں ہوئے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آ کر نبی نہیں ہوئے ہیں اور مولا علی یہاں آ کر ولی نہیں ہوئے ہیں یہ وہیں سے نبی تھے یہ وہیں سے ولی تھے دنیا کے ووٹ پڑھ کر اجماع ہو کر کسی کا بننا اور ہے اور اللہ بنا کے بھیجے یہ اور ہے ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد وآلہ محمد حضرات چن اعلان سمات فرما لیجئے ونہ بعد میں جو لوگ کہتے ہیں وہ پھر گھورتے ہیں کہ آپ نے اعلان نہیں کیا تو ایک اعلان تو یہ ہے کہ بی بی اسٹی بلاک بی آئی ٹی بلاک بی آئی ٹی بلاک میں جو ہر سال جلوس ہمیں دھی برامد ہوتا ہے وہ سات محرم کو سی پہر سالے چار بجے مجلس ہوگی اس مجلس کو میں ہی پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ماشاءاللہ بڑی شان و شوقت سے نوہ خانی کے ساتھ وہاں تے جلوس برامد ہوتا ہے اور میں گزارش کروں گا کہ بارش کے باوجود بھی آپ منتظمین کو یہ سازنہ ہونے دیجئے گا کہ بارش تھی اس لیے مجمع کم آئے دریاء والا علم باندرہ کارٹن روڈ کمیشنر آفز کے سامنے سے ہر سال برامد ہوتا ہے اس سال بھی برامد ہوگا جس کی افتتائی مجلس برادر عزیز آلی جناب مولانا مرزا ڈاکٹر یاسوب ابباس صاحب کتاب فرمائیں گے اور جب جلوس کا اختتام ہوگا وہ تقریباً قبل مغرب اختتام ہوتا ہے اس کا تو اس میں اختتامی مجلس میں ذکرِ مسائبِ باب الہوائے مجھے پڑھنے کا شرف ملے گا شبِ آشور ہر سال کی طرح سے اس سال بھی زینبیہ امام بارگے کے باہر رات ایک بجے مجلسِ اعظام منعقد ہوگی اس میں بھی ذکرِ فضائل اور مسائب پڑھنے کا شرف مجھے ملے گا بات میں خونی محکم ہوگا اور شبیہ ذلجنہ برامد ہوگی ازانِ علی اکبر کے عنوان سے ہونے والی مجلس اس سال بھی امام بارگاہِ زینبیہ میں انشاءاللہ سبِ آشور ساڑھے چار بجے منعقد ہوگی اس میں بھی آپ سبھی حضراتِ شرکت کی گزارش ہے دوسری ازانِ علی اکبر کے عنوان سے ہونے والی مجلس مغل مسجد میں بادِ نمازِ فجر ہوگی اس میں بھی آپ سے شرکت کی گزارش کی گئی ہے اس کے علاوہ شامِ غریبہ کی جو مجالس ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوگی اور اس میں بھی آپ ازراج شرکت کیجئے گا ایک سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر بھئی اس سے بہتر ملجل کا سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر تو ہم سب نبی کریم کو ہم شیعانِ حیدرِ کررار حسینِ مزدوم کے ماتمدار محبانِ اہلِ بہتِ پیغمبر عزادارانِ امامِ مزدومِ کربلا ہم سب نبی کو اس دنیا میں نہیں مانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے تو نبی بنے چالیس سال کی عمر میں جب پہنچے تو وہ نبی بنے نہیں یہ اس وقت بھی نبی تھے جب خمیرِ آدم بودھا جا رہا تھا اور علی اس وقت بھی نبی کے جانشین وزیر خلیفہ اس وقت بھی تھے کہ جب خمیرِ آدم بودھا جا رہا تھا جب حضورِ ختمی مرتبت کو میراج ہوئی توجہ کیجئے گا جب حضورِ ختمی مرتبت کو میراج ہوئی اور چوتھے آسمان پر تمام انبیاء حضورِ ختمی مرتبت کو ملے تو اللہ نے نبیِ کریم سے کہا کہ ان سے سوال کرو کہ انہیں نبوت کیسے ملی یہ روایت نہیں ہے یہ قرآن ہے سوال کیجئے تو جو پہلے آ چکے ہیں ان سے سوال کیسے کیا جائے سو سال پہلے کے عطا داروں سے آپ ان سے کہ یہ سوال کیجئے تو میں ان سے سوال کیسے کروں گا ہم ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں آئے ہائے نبیوں سے سوال کرو کا مطلب یہ ہے کہ نبی سبزے پرانے ہیں اب دیکھیں آپ کس طرح سے جملے کو سنتے ہیں اس سال میری تقریروں میں نکات نہیں ہیں لیکن واقعاتی کو میں نکات کی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور ماشاء اللہ آپ محضوظ ہو رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں آپ کی طرف سے ریسپونس ملائے نبی کریم سے کہا سوال کرو کہ انہیں نبوتیں کیسے ملیں تو نبی کریم نے سوال کیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے نبیوں سے ایک لاکھ دہی سدار دو سو ننان نبی نبیوں سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نبوت کیسے ملی آپ کو رسالت کیسے ملی آپ کو پیغمبری کیسے ملی تو سب نے ایک ساتھ جواب دیا کہ آپ کی رسالت کے قرار سے اور علی کی ولایت علی کی ولایت کے ذریعے تو دیکھیں ہوشیاری کا تخوادہ یہ ہے کہ چیز کو سمجھ لیجئے کہ جب نبیوں کو نبوت خالی رسالت کے اقرار پہ نہیں ملی ہے جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو پھر ہمیں اور آپ کو کلمہ گو حضرات کو ایمان بغیر ولایت کے کہا ملے گا جہا محمد الرسول اللہ کہو وہی کہو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فاس سلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد نہیں ملجل کے اس سے بہتر سلوات بھیجئے تو عزیزہ نگرامی یہ نہ کہ یہ کہ بیست کے بعد نبی نبی ہوئے نبی بیست سے پہلے بھی تھے اگر عالمانہ نظروں سے عیسائی بھی دیکھے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ عام بچہ ہے کل میں نے ارس کیا تھا کہ آٹھ سال کی عمر میں نبی کے دیدہ کی وفات ہو گئی اس کے بعد نبی کریم اپنے بڑے چچا حضرت موسی اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پلے اور رہے اور پھر گیارہ سال یا تیرہ سال کی عمر تھی جب موسی اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام و سلام تجارت کی غرض سے شام تشریف لیے جا رہے تھے کہا شام تو حضور ختمی مرتبت نے اپنے تچا سے کہا تچا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے کیا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے تو حضور نے جب کہا تو حفاظتی نقطے نظر سے کیونکہ ابو طالب جانتے تھے کہ یہ میرا بھتیجہ عام بھتیجوں کی طرح سے نہیں آئے عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے بلکہ یہ رسول ہے کہیں سے کوئی ضرر نہ پہنچا دے تو اگر ساتھ زادے آپ نہ تشریف لے جائیے نبی کا اسرار بڑھا تو حکم رسول کو مانتے ہوئے حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو جن کی عمر گیارہ سے تیرہ برس کی ہے جس عمر کے حضرت علی نے دعوت زل شیرہ میں نبی سے وعدہ کیا تھا تقریبا وہی عمر تھی کہ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کے چلا بھتیجہ چشا کے ساتھ منزل تہہ کر رہا ہے ایک علاقے میں پہنچے جو بہت بڑی بازار تھی وہاں پر ایک بڑا پادری پڑھا لکھا اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ عمر کا ایک ٹکڑا موسی نے اسلام اور حضور ختمی مطبت پس آیا کی ہے وہ ہے وہ نبی کی آخری زمانے کی نبی کی علامتوں کا عالم تھا اس نے جلدی سے اپنے ذہن میں جو کچھ پڑھا تھا اس سب کو سوچا اور دیکھا قریب پہنچے تو پہنچنے کے بعد اس عالم نے یہ پوچھا کہ یہ جوان یہ بچہ کس کے ہمرا ہے حضرت ابو طالب نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میرا بھتیجہ آئے قریب آئے وہ عالم قریب آیا کہ صاحب زادے ایک زحمت ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ کاندھوں پر سے اپنا لباس ہدا آئیے گا آئے آپ کہ سننا ہیں کاندھوں پر سے لباس ہدا جئے گا حضور ختمی مرتبت نے کاندھوں پر سے لباس کو کھسکایا بد لباس کا کھسکنا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں دبی کے کاندھوں پر رکھ دی آئے آئے اب ایک جملہ ضرور ارز کروں گا عیسائیت کا عالم جہاں آنکھیں رکھتا ہے محمد وحالی کے قدم رکھواتے آئے حید علی خدا سلامت رکھے یا علی یا علی کہنے والوں اور کبھی یا علی کے نام سے گھبرانا نہیں دنیا گھبرائے دنیا ایک راز کرے ایک طبقہ مجلسوں میں نعر حیدری کا بھی مخالق ہوتا ہے کہ کتنی علی علی کتنا علی علی کریں گے علی علی تو ہم اتنا کریں گے اتنا کریں گے کہ تم بھی علی علی کہنے لگو گے حیدر حیدر نعر حد تعزیز آن اگرامی برادران ایمانی محبان اہل بیت پیغمبر ازادارہ نے امام مظلوم کربلا اس نے دیکھا مور نبوت کو بوسے دیئے اور بوسے دے کر اس نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا سرکار ایک میری گزارش ہے آپ مان جائیے حضرت ابو طالب علی 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 کہ آپ انہیں آگے نہ لے جائیے آپ انہیں آگے نہ لے جائیے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بھتیجہ عام بچوں کا ترہا نہیں یہ یہ نبی ہیں یہ نبی ہیں ان کی حفاظت آپ پر فرض ہے آپ ان کی حفاظت کیجئے اور ان کو یہاں مکہ واپس لے جائیے تو عزیز آنے گرامی عیسائی تو یہ کہیں تیرہ سال کی عمر میں کہ یہ نبی ہیں اور پھٹکار ہو ان لوگوں پر کہ جو اپنے کو حضور کا چانے والا بھی کہیں اور چالیس سال کے بعد نبی بنے آئے ارے چالیس سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی فیرس سلا گئے یہ وہ ہیں چالیس سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے والے وہ ہیں کہ جو سورہ پکڑا یاد نہیں کر پا ارے نبی تو نبی نبی کا وسیع ایسا ہے کہ ایک رکاب میں قدم رکھتا ہے دوسری رکاب میں لے جاتا ہے ختم قرآن کر دیتا ہے یہ اپنے عیب کو چھپانا جیسے لوگوں نے حضرت ابو طالب کو کافر تھے کیا نے کافر تھے کیوں کافر تھے اب اپنے باپ کو تو مسلمان کر نہیں پائے پائے موسیقی عزیزانِ گرامی برادرانِ ایمانی محبانِ اہلِ بیتِ پیغمبر اب اپنے باپ کو تو مسلمان کر نہیں پائے وہیں کہا علی کے باپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقلِ قفر کفر نباشر قاضر تھے قاضر تھے قاضر تھے دلیل کیا ہے کونسا انہی نے قفر کا کام کیا کہاں گھنٹا بجایا کہاں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوئے کہاں موٹی اٹھائی بھائی کہیں پہ آپ بتائیے نا کہ فلان جگہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہ بھی کھڑے ہوئے خودہ کر رہے تھے ایک مریوی تاریخ کے کھولے دان سے دیمک لگی بدبودار روایت نکال کے لائے جس کا راوی ایک ہی اور وہ بھی سنتیافتہ جھوٹا اس نے کہا کہ وہ مرتے وقت جب انتخال کا وقت تھا اس وقت نبی نے ان کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجے کیا چچا کلمہ پڑھ لیجے اچھا میدان میں کہا پہاڑی پہ کہا مجمع اہم میں کہا کسی اسپتال میں کہا کسی نرسنگ ہوم میں کہا یہ سب تو اس زمانے میں تھا نہیں کہا نہیں ہجرے میں کہا گھر کے اندر ہجرے کے اندر کان میں کہا کان میں ہمیں کان میں کہی وہی بات جاتی ہے جو دوسرا نہ سنیں مجھے آپ سے ازغر بھائی کوئی چھپکے سے بات کرنا ہے تو میں نے کان میں کہی اب کان میں جب کہا تو اکبر بھائی بھی نہیں سن پائے ازار بھائی پہلوں میں بیٹے گے نہیں سن پائے چھپکے سے بات میں لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے ازغر بھائی مولا نے کہا کہا تھا اب اگر بتانے والی آپ نے بتا دیا نہیں بتانے والی آپ نے نہیں بتایا تو کان میں کہی وہی جاتی ہے جو چھپکے سے کہی جائے دوسرا سنیں نہیں وہ کہہ رہے کان میں چھپکے سے کہا اما چھپکے سے کہا تھا تو تم نے کہاں سے سن لیا تم نے کہاں سے سن لیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چھپکے سے حضرت ابو طالب کے کان میں نبی یہ کہہ رہے ہوں گے گھبرائیے گا نہیں جنت میں آپ کے بیٹے علی کے چاہنے والوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا موسیقی چھپکے سے یہ کہا تھا مگر وہ گھرے چھپکے سے کہا تھا کلمہ پڑھ لی انہی نے کلمہ نہیں پڑھا وار مسلمان سبحان اللہ تمہاری قوت سمات کے ہاں یہ قسم سے تعریف کی بات ہے کہ کانوں کی تعریف آپ دیکھئے چھپکے سے کہا گیا تو سن بھی لیا اور جس سے کہا اس نے مان بھی لیا اور نبی نے جسے چیخ کے ہاتھوں پہ اُدایا نبی نےے لیا جلالی علیم حریم حید نہیں یا علی نام صندیق بتانے سے کچھ نہیں ہوگا نام صندیق بتانے سے کچھ نہیں ہوگا زہرہ کام کھا کر ممبہ پہ پہچھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا تم یہ سوچتے ہو چپکرالوں کے حیدر کے شیعہ کو ابو حریرہ کی حدیثیں سبھائے یا علی یا علی یا علی یا علی لا صلح اللہ بے شما حضرات تھوڑا تھوڑا تھا اور آگے آجائیے تشریف لی آجائیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی جنگہ مل جائے حیداری آجائیے 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 اور سمٹ کے بیٹھ جائیے ایک اور بلند تر صلوات سلام علی عزمت موسن اسلام حضرت ابو طالب الحیث سلام کے لیے بلند تر صلوات حضرت ایک چھوڑا تھا اعلان بھی سن لیجے اور وہ یہ ہے کہ کل مجلس سے قبل یا مجلس کے بعد میرا موبائل یہیں کہیں گر گیا اگر کسی مرد مومن عوضہ دار کو ملا ہو تو اس سے گزارش ہے وہ مجھ تک پہنچا دے یا اگر اس کے علمیں ہو کہ کسی کو ملا ہے دیکھیں موبائل کی کوئی ایسی قیمت نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو ہمارے پی ڈی ایف کتابیں ہیں اس کی ایک ہمارے لیے اہمیت ہے تو اگر کسی صاحب کو ملا ہو یا کسی صاحب پاس ہو تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بعد ختم مجلس ہمیں ہم تک پہنچا دیں اگر وہ اس وقت اگر کل ملا ہوگا اگر یہاں پر نہیں ہے تو ہمیں خالی بتا دیں تاکہ ہمیں اتمنان ہو جائے ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی زحمت ظاہر ہے آتھ کل ایک یہ ضرورت بن گیا ہے زندگی کہیں تو اگر آپ میں سے کسی کو ملا ہو یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو ملا ہو یا میری آواز سننے والوں میں سے کسی غیر کو ملا ہو تو وہ مجھ تک پہنچا دے بہتر ہوگا ورنہ ہم تو اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے چھوک دیتے ہیں اور میرا عقیدہ یہ کہ جو میرے حق میں اللہ کرتا ہے وہ بہتری بہتر ہوتا ہے تو مجھے اس کا کوئی افسوس یا پریشانی نہیں ہے ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر نہیں ایسی صلوات بھیجئے کہ سبز گھپت سے ٹکرائے اور پھر واپس آئے خوش ہونے والے خوش ہو جائیں جلنے والے جل جائیں محمد صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جی ہو سلامت رہو پاک ماؤں میں کئی گودوں میں پلے ہوئے بچے اسی طرح سے کمسنی سے آدھی ہوتے ہیں ذکر آل محمد کے سننے کے تو عزیز آنِ گرامی کہا چالیس سال کے بعد نبی نے اعلانِ نبوت کی ہے یہ وہی معاملہ ہے جو حضرت ابو طالب والا معاملہ ہے کہ جو لوگ چالیس سال تک کفر کی آگوچ میں پلے بڑھے رہے سہے کھایا پیا ماں بھی کافر باپ بھی کافر خاندان بھی کافر ہائیں انہیں نے چالیس سال کے بعد نبی مبوس ہوئے نبی جو ہے چالیس سال کے بعد نبی بنے بالکل غلط ہے نبی جب آئے تھے تب بھی نبی تھے اور رسول تھے قرآن کہہ رہا ہے محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں سوائے اللہ کے رسول کے اجا حضرات آپ میں سے کسی کچھ یہ معلوم ہے کہ اس محول میں کہ جب حضور ختمی مرتبت کی ظاہری ولادت ہوئی تو حضور کا نام کس نے رکھا ہائے ہائے بھئی نام کس نے رکھا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی رسول ہوئے ہی نہیں ہیں تو نہ وہی نہ اللہ کا حکم نہ کوئی الہی پیغام بس روایت میں دو نام ملتے ہیں کہ جنہی نے حضور کا نام محمد رکھا ایک ابو طالب آئے ہائے ارے کافر کا رکھا وہ نام ہے اسی کو کلمے میں پڑھ لائے ہو مردہ بار دشمنان اہل بیت پر لانہ پہ شمار حضورات ایک بات میں حرص کروں آپ کی نیت کے اوپر بلکل سہیے بچے نے بھی نعرہ لگایا سہی کہ دشمنان اہل بیت پر لانہ پہیں اگر تھوڑی ترتیب یوں بدل دی جائے اہل بیت کے دشمنوں پر تاکہ دشمن کے بعد بلافظ لفظ لعنت آجائے لعنت لعنت لبائے جا اس ہے یا علی اللہ 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 ہے داری الحمدللہ الحمدللہ ہمارا مستقبر روشن ہے ہمارا مستقبر روشن ہے حمد مراد ہم نہیں ہماری قوم کا آئیں بچے تیار ہو رہے ہیں نہرے لگانے کے لئے اور کوئی کہہ نہیں رہا ہے کہ نہرہ لگاؤ بچوں میں خود جذبہ ایمانی نہرے لگوا رہا ہے ہاں ان کے ماباپ کو سواب ضرور ملے گا جس طرح سے نابالک جب تک کے بچہ ہے اگر وہ کوئی نماز پڑھے واجبات پر عمل کرے ابھی اس پہ واجب نہیں ہوئے تو اس کا سواب ماباپ کو ملتا ہے میں سمجھتا ہوں بچے بھی جب اہلِ بیعت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں تو اس کا سواب بھی ماباپ کو ملے گا بچوں کو آپ نے تیار کیا اور یہ ذکرِ آلِ محمد نہ دبنے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے یہ تو اللہ کا شکر کیجئے کہ اس کے اضحاب کیا اللہ ہمیں آپ کو ذریعہ بناتا ہے سمجھ گئے آپ نہ ہمارے پڑھنے سے ذکر باقی ہے نہ آپ کے سننے سے ذکر باقی ہے اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے اہلِ بیت نے اللہ کا اتنا ذکر کیا اتنا ذکر کیا اتنا ذکر کیا کہ عبادت کا سلیقہ فرشتوں کو اہلِ بیت نے سکھا دیا تو اب اللہ کا وعدہ ہے ذکرِ اہلِ بیت اللہ باقی رکھے گا آج بس اور ظاہرِ اکل سے بلی راتیں ہاں رہی ہیں مگر آپ سے ایک گزارش ہے ہم لوگ بھی بلی محنت کر کے مجالس کو تیار کرتے ہیں اور آپ حضرات سے توقع رکھتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ سنیں اور ان کے علمیں اضافہ ہو اور مولایت کا جذبہ جاگے تو اکل سے ظاہر ہے کہ شبیہ علمِ مبارک گاشت یہ سب ہوتا ہے میندھی بے شک یہ بھی ایک چوزے اضاداری ہے اور یہ بھی ہماری ہمارے بزرگوں نے کے زمانے سے سب ہو رہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں اس کروں کہ ماشاءاللہ یہاں بھی باقیدہ کل جو ہے یہاں بھی گشت ہوگی اس کے پرسوں بھی گشت ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں علمِ مبارک یہاں پر گشت کرتے ہیں اور پھر یہ علمِ مبارک انفرادی طور پر کیسر باپ تک جاتے ہیں پھر وہاں گشت میں شریف ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں کی مجلس ختم ہونے کے بعد ہی قیسر باپ میں مجلس شروع ہوگی ہے یہ تیشدہ بات ہے اور وہاں مجلس کے بعد ہی جو ہے وہ گشت ہوتی ہے تو کل بھی آپ اسی طرح سے جیسے آپ پچھلی راتوں میں اور آج تشریف لائے ہیں کل بھی آپ تشریف لائیے گا اور جو لوگ یہاں کل علم مبارک سجائیں گے ان سے میں آج ہی عرض کر دوں بلکل آپ سجائیے گا آپ کو حق ہے لیکن ایسا کیجئے گا کہ مجلس سے پہلے اگر علم مبارک آپ کا تیار ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور اگر دوران مجلس بھی آپ تیار کیجئے گا تو آپ اپنا کام کرتے رہیے گا زاکر خطیب کو اپنا کام کرنے دی جائے گا یعنی ایسا شورگلہ ہو کہ جس سے مجلس جس جب ہو اور اب میں اپنی تقریر کو مسائب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آج شہزاد علی ازغر کا جھولہ بھی آتا ہے اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ سوہ گیارہ مجھے تک مجلس کو تمام کر دوں میں سوہ گیارہ مجھے تک مجلس تمام کر دوں گا لیکن صرف اتنا آپ سے کہنا ہے کہ آج چھ مہینے کے علی ازغر کا ماتم ہے باب الحوائے جھبی ہیں علی ازغر شہزاد علی ازغر کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آج دعائیں مانگ لیجئے گا جو مومنین برستے پانی میں مجلس سن رہے ہیں کہیں بھی یا مجلسوں میں جا رہے ہیں آپ کے لیے تو آج کی شب چلتے چلتے مسائب ہیں جب بارش کے قطرے آپ پر پڑھیں تو صرف اتنا سوچ لیجئے گا کاش کو کربلا میں بارش ہو گئی ہوتی کاش کو علی ازغر کے دہن میں چند قطرے پانی کے چلے گئے ہوتے میرے سننے والوں میں یا تو ایسے لوگ ہوں گے ماں اور بہنے اور بھائی کہ جنہی نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا اب وہ بچے بڑے ہو گئے گھر میں پوتے نواسے ان کو دیکھ رہے ہوں گے یا ایسے ہیں کہ جن کے خود اپنے چھوٹے بچے ہوں گے جب چھ مہینے کا آپ کا لڑکا ہو تو کبھی اسے لٹال کے چمچے سے ایک چمچہ پانی پلا کے دیکھئے گا جب بچے کو پانی ملتا ہے تو وہ ہمکنے لگتا ہے ہاتھ پیر چلانے لگتا ہے ہائے رب آپ کا مرجھایا بھول شبِ عشور بول نہیں رہا ہے ہائے علی ازغر ماں کی آواز پر آنکھیں نہیں کھول لائیں پیاس سے نڈھا لائیں رمضان میں چھوٹے بچے جب روزے رکھتے ہیں تو جب افتار کا وقت آتا ہے تو بچے نڈھال ہو جاتے ہیں چیرے اتر جاتے ہیں ارے رباب کا بیٹا بھی پیاس سے نڈھال آئے حسین کہہ رہے ہیں رباب رو کیوں رہی ہو حضرت رباب رو رہی تھی کہا شہد میرا بیٹا مر گیا ازغر مر گئے کہ رباب کیسے کہہ دیا کہ آقا چم میں آواز دیتی تھی ازغر اپنی آنکھ ضرور کھولتے تھے بہت دیر سے بکا رہی ہوں ازغر آنکھ نہیں کھول لائیں حسین کہہ رباب ازغر کل مقتل میں میرے ہاتھوں پر جائے گا تھا روتے رہو پرزا دیتے رہو آج رونے میں کسی طرح کی کمی نہ ہو کیونکہ ماں اپنے بیٹے پر رونی پائی تھی ماں اپنے بیٹے پر رونی پائی تھی حسین نے قدر اب آپ صبر کرو عداداروں جس بچے نے شبِ آشور ماں کے بکارنے پر آگ نہیں کھولی تقریباً انیس بیس گھنٹوں سے زیادہ جب عصرِ آشور حسین نے کہا کوئی ہے میری مدد کرنے والا تو جو بچہ رات میں آنکھ نہیں کھول آتا اس نے امام کی آواز سنی اپنے کو گھوارے سے گرا دیا میں کہوں گا لی ازغر کسی کو پکار لیتے شاید جواب نے بچا کہو نہ ہے میں کہوں گا پھوپی یا ماں سے کہتے کہ مجھے مقتل تک پہنچا دیں تو شاید علی ازغر جواب دیں ابھی میرا بابا زندہ ہے ابھی میرا بابا زندہ ہے میری ماں بہنے بھوپیاں خیموں سے باہر نہیں جائیں گی بچہ گرا اور گرنے کے بعد کروٹے لینے لگا کروٹے لے کر مقتل کی طرف چلنے لگا بھوپی زینب نے اٹھا لیا خیموں میں کورام بپا ہو گیا حسین میدان جہاز سے واپس آ گئے رونے کا سبب کیا ہے کہ آپ کی آواز برسگر نے لپا ایک کہا حسین نے کہا رباب اپنے بچے کو دے دو صاحبانِ اولاد سنیں رباب بچے کو دے دو حضر زباب نے کہا آقا کہاں لے کے جائیں گے کہ رباب میں فوجِ عشقیہ پانچ جاؤں گا ہو سکتا ہے کوئی پانی پھلا دے جائے سے سنا کہ تھوڑی دیر رک جائیے مولا ہر ماں کا یہ دستور ہے جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے ہاتھوں ہی سے صحیح بال صحیح کرتی ہے چلو سے مودھ ہوتی ہے ہائے رباب خیموں میں پانی نہیں آئے کہ علی ازغر کا مودھ ہلا دیں کہ مولا ابھی میں لائی بچے کو ایک خیمے میں لے گئیں اور جاگے بچے کا کرتا بدلا ہزاروں کے سامنے جا رہا ہے نا ازغر کرتا بدلا یہی کرتا ازغر کا کفن بن گیا حسین نے بچے کو لیا ابا کا دامن ڈالا جو جہاں سن رہا ہے روتا رہے جو جہاں سن رہا ہے روتا رہے ابا کا دامن ڈالا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اب جو حسین ابا کا دامن ڈال کے لائے ہم یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے آئے ہیں لیکن اب جو حسین نے دامن ہٹایا پڑتا تو چھے مہینے کا بچہ چودویں کی چاند کی طرح سے حسین کے ہاتھوں پر روتے رہو ابھی مجلس تمام نہیں ہو رہی ہے چودویں کی چاند کی طرح سے ازغر ہاتھوں پر چمک رہے ہیں حسین نے بچے کو اٹھایا بلند کیا اور بلند کر کے کہا اس کی ماں کا شیر خوشکو چکا ہے یہ پیاسا ہے بھوکا ہے اسے آگے پانی پلا دو پھر کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں زمینِ کربلا پہ لٹھائے دیتا ہوں پھول سا جسم زمین پہ لٹھالا بچے نے گروٹے لینا شروع کر دی حسین نے اٹھا لیا ازغر تم حجتِ خدا کے بیٹے ہو بیٹا حجت کو تمام کر دو ننہا سا چہرہ تیرے تیرے گھمایا سوکھی زبان سوکھے ہو ڈوبہ پھیری ارے میرا بابا سچ کہہ رہا ہے لشکر شام روتے رہو رو رہا ہے عمرِ ساتھ آیا حرمالا حسین کے کلام کو منقطع کر دے حرمالا نے چلہِ کمان میں تیر جوڑا تیر چھوڑ گیا چونکہ نبیِ خدا آگے میرے تیر مار دے اس بچے کی کیا گزتی ہے حرمالا نے آنکھیں بندھی گلے کی سویدی کا نشانہ لیا تیر سنسناڈا چلا گلے میں اُتھرا حسین کے بازوں میں اُتھر گیا زمین ہلے لگی حسین نے دیر گھے جا سلو میں لہو آسمان نے اِنکار زمین کا اِنکار لہو کو تیرے بملا اِنَّا لِللہ اِنَّا لِللہ ربابا او ازغر آ گیا مارو رہی ہے ہائے آئے میرا بچہ آئے میرا بچہ کیا اِتنے چھوڑے بچے کربلا میں نہر گئے جاتے ہیں رباب صبر کرو ازغر کو مجھے دے دو پشتے خیمہ پڑ گئے ذلو فقار سے لایت کھو دی ذلو فقار سے قبر کھو دی ازغر کی میت کو دفنایا حسین مقتل میں چلے گئے حسین بھی قتل کر دیئے گئے خیمے جلا دیئے گئے سکینہ کے کردے میں آگ لگ چکی اب یزیدی خنجل لیے ہوئے شہدائے کربلا کے سر جدا کر رہے ہیں کبھی عباس کا سر کبھی علی اکبر کا سر کبھی انہوں محمد کا سر کبھی قاسم کا سر کبھی حسین کا سر جنتی ہوئی ایک سر کم ہے ایک سر کم ہے دونوں کہاں ہے کسی نے کہا پچے کو پشتے خیمہ پڑ لے گئے تھے خیمے کی پشت پڑ لے گئے تھے نیزہ بردار آئے پشتے خیمہ پڑنے سے مارے اب جو ایک نیزہ پڑا لاشہ ساتھ میں رباب تڑپ رہی ہے ہائے میرا لال ظالم نے مجد کو زبین پر رکھا خنجر نکالا چھ مہینے کا ازغار کربلا میں زبا ہوا نیزہ بسار ماں تڑپ رہی ہے ہائے میرے لال بودی میں آؤ ازغار نوگے نیزہ پر کہاؤ ہائے حسین ہائے مزگو نیزہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی